پھر ہم سے دنیا میں مرد پھیلائے کچھ دنیا میں عورتیں پھیلائی اور درو اس اللہ سے جو تمہارے معاملات کے بارے میں تم سے سوال کرے گا بے شک اللہ رب العزت تمہارے اوپر نگران بھی ہے اور تمہارا محافظ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی معاشی ہو اخلافی ہو معاشی ہو ساری زندگیہ حمد کے لئے نمونہ ہے ایک وہ وقت بھی آیا جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک پچیس سال کی جوانی کو پہنچی اور امہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چالیس سال کی عمر کو پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تجارت کا مشغلہ تھا نبی جب تجارت کے لئے جاتا تاجروں کی تجارت میں جو ملازم ہوتے ہیں بڑے دوکھے بازی کر جاتے ہیں مالک کو نقصان دے جاتے ہیں میرے آقا کی نبوت میں اللہ نے امانت کی بہت بڑی صفت رکھی تھی حضور اکرم علیہ السلام جہاں بھی تشریف لے جاتے جس کی تجارت کرتے آپ کی تجارت میں دگنے سے دگنا نفع ہو جاتا امہ خدیجہ مکہ کی وہ عورت تھی جو اپنے مال اور دولت کو تجارت میں لگاتی کپڑے کا کام کرتی پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صورت میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے وہ تجارت جب کرتا ہے تو اللہ اس کی تجارت میں برکت دیتے ہیں امہ خدیجہ نے اعتماد کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام کی حدمت میں اپنے مال کو پیش کر دیا رسول اکرم علیہ السلام نے جب تجارت فرمائی حرام نہیں کھایا ملاوٹ نہیں کی بددیانتی کوئی نہیں فرمائی خیانت کوئی نہیں فرمائی اور آن حضرت علیہ السلام نے اس سال تجارت میں جنفع دیا وہ امہ خدیجہ کے دگنے سے بھی زیادہ تھا اس بات پر امہ خدیجہ کو اشتیاق ہوا کہ مجھے ایک امانت دار خامد کی تلاش ہے شوہر کی تلاش ہے جو میرے مال کی بھی حفاظت کرے میری جان کی بھی حفاظت کرے حضرت سیدہ حدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا میرے آقا علیہ السلام کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا پہلا نکاح آپ نے سیدہ حدیجہ سے کیا جن کی عمر اس وقت چالیس سال تھی اور میرے آقا علیہ السلام کی عمر اس وقت پچیس سال تھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جوانی میں نکاح کر لو اور جو بندہ جوانی میں نکاح نہیں کرتا اگر اس سے گناہ سرزد ہو گیا اس کے ماں باپ اس کے ذمہ دار شمار ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان میری امت مجھے اپنی شرمگاہ کی گرنٹی دو اور اپنی زبان کی تم گرنٹی دے دو اگر تم ان دو چیزوں کی حفاظت کرو گے ازمنو لہو الجنہ میں تمہارے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں یہ دو وہ چیزیں ہیں جو کائنات کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہیں یہ زبان ایک ایسی چیز ہے ایک منٹ میں بندے کو توحید پرست بنا دیتی ہے دوسرے منٹ میں بندے کو مشرق بنا دیتی ہے اسی زبان سے قتل کے الفاظ نکلتے ہیں اسی زبان سے قتل کے حکم صادر ہوتے ہیں اسی زبان سے نبی کی توہین ہو جاتی ہے اسی زبان سے صحابہ کی توہین ہو جاتی ہے اسی زبان سے قرآن کو برا بھی کہا جاتا ہے اسی زبان سے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کر دی جاتی ہے اسی زبان سے بندہ اللہ کا نبی بن جاتا ہے اسی زبان سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اسی زبان سے بندے میں کرامتیں بڑھ جاتی ہیں اسی زبان سے شیطان کی صورت اگر بن جائے وہ لعین بن کے جہنم دوز ہو جاتا ہے اسی زبان سے نمرود شداد حامان قارون جب تکبر کے الفاظ نکالتے ہیں اللہ ان کو دھڑم کر کے بچھا دیتا ہے اسی زبان سے جب کائناتیں اللہ کی توازو اور آجزی کرتی ہیں خدا ان کو بلند کر دیتا ہے اسی زبان سے جب فرشت رب کی تسبیحیں کرتے ہیں اللہ ان کو عرش پہ جگہ دیتا ہے زبان بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی زحمت یہ عذاب کا بھی ذریعہ ہے یہ نجات کا بھی ذریعہ ہے یہ جہنم کا بھی ذریعہ ہے یہ جنت کا بھی ذریعہ ہے یہ کامیابی کا بھی زامن ہے یہ ناکامی کا بھی زامن ہے اس لیے میرے آقا کہتے ہیں اپنی امت سے مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو اللہ رب العزت اگر تمہیں اس زبان کے حقوق دیتا ہے اس کے حقوق بھی تم ادا کر لو خدا کی قسم اس زبان نے آج تک بڑے بندوں کو زمین سے آسمان پہ پہ بچایا ہے اور بڑے بندوں کو آسمانوں سے زمینوں پہ گرا دیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ تمہاری شرمگاہ ہے مجھے اس چیز کی زمانت دے دو اپنی شرمگاہ کو اپنی بیویوں تک محدود رکھو اپنی شرمگاہ کو حلال رشتوں تک محدود رکھو ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اگر کسی غیر عورت کی طرف میرا خیال چلا جائے اور میری نیت کے اندر برائی آ جائے شیطان مجھ پہ حملہ کر دے آپ مجھے بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے میرے آقا علیہ مصفلام نے فرمایا فوراں جا اپنی حلال بیوی کی طرف جو اس حرام کی بیوی کے اندر تجھے نظر آتا ہے بہتری حلال بیوی کے اندر بھی موجود ہے اس وقت سے اپنی بیوی کی طرف لوٹ جا ورنہ یہ زمانے کی کھیل کھلونیاں اور آج کل کی امت کے اندر غلط قسم کے رواج جو کہ برادری عزم بن گیا خاندان عزم بن گیا ہماری برادری سے برادری نہیں ملتی خاندان سے خاندان نہیں ملتا حسب سے حسب نہیں ملتا ہماری ذات نہیں ملتی ہمارا نصب نہیں ملتا اس پنیات پر نکاح ہو جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا تُنکَحُ الْمَرْأَةُ لِعَرْبَائِنِ عورت سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے لِحَسْبِحَا خاندان دیکھو مالی ہا اس کی دولت دیکھو جمالی ہا اس کا حسن دیکھو دین ہا اس کا دین دیکھو لیکن نبی نے صحابی سے کہا تُنہیں حسن نہیں دیکھنا نبی نے صحابی سے کہا تُنہیں جمال نہیں دیکھنا نبی نے صحابی سے کہا تُنہیں حسن نہیں دیکھنا فرد پر بزات دینی تریبت کی ادا جا تُو دین کو دیکھ لے اللہ رب العزت اس دین کے صدقے سے جو عورت تیرے گھر میں لائے گا اللہ اس کے صدقے سے مال بھی دے گا جو دین کے صدقے سے عورت آئے گی اللہ اس کے حسن اونچے کرے گا جو دین کے صدقے سے عورت آئے گی اللہ اس کے جمال کو بھی ترقی اتا کرے گا لہٰذا حدیث کے اندر آتا ہے صحابیات جو تھی جب صحابہ گھروں میں داخل ہوتے صحابیات کے چہروں پہ نور ٹپک رہا ہوتا اور صحابہ پوچھتے یہ حسن کہاں سے آیا ہے یہ نور کہاں سے آیا ہے وہ جواب دیا کرتی تھی یہ سردہ ہے اللہ کے سامنے یہ رکوع ہے اللہ کے سامنے یہ نماز ہے اللہ کے سامنے یہ جھکاؤ ہے اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ لگ اللہ کا بنتہ ہے تو خدا اس کے اوپر میکب شروع کر دیتا ہے چہرے میں حسن اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے نبی پاک علیہ السلام جب سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چمک سیدنا ابو بکر صدیق کے چہرے پہ منتقل کی گئی لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ ابو بکر کون ہیں اور ہمارے آقا کون ہیں جبکہ ہمارے آقا نبی ہیں ابو بکر صحابی ہیں ہمارے آقا پوری دنیا کے نورانیوں سے آلہ ہیں اور ابو بکر صحابی ہیں انسانوں کے اندر لیکن رسول کریم علیہ السلام کا نور نبوت آپ کی پشانی کی چمک آپ کے آمال کا اثر آپ کا تقرب آپ کی تمام چیزیں جب صحابہ کے چہروں پہ منتقل ہوتی لوگ نہیں پیچان سکتے تھے ابو بکر کون سے ہیں محمد الرسول اللہ کون سے ہیں یہ نہیں پیچانا جا سکتا تھا اس کو عبادت کہتے ہیں اس کو ریاضت کہتے ہیں فرمایا چار چیزیں ہیں مال دیکھو اس کا حسب دیکھو اس کا جمال دیکھو اس کا دین دیکھو لیکن صحابہ نے کہا فضحر بزات دینی تریبت یدع لڑکی لانا چاہتے ہو اس کے خاندان کی تہہ بعد میں دیکھنا محلے میں اس کا کردار بعد میں دیکھنا اس کی تمام چیزوں کی جاسوسی بات میں کرنا وہ تمام چیزیں ایک طرف کر لو لیکن بیوی کی ذات کو دیکھو بیوی کی آمال کو دیکھو بیوی کے رکوع کو دیکھو بیوی کے سردے کو دیکھو بیوی کی عبادت کو دیکھو بیوی کی نیابت کو دیکھو اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے زوجتن معینتن الا دینیہا ایسی بیوی تمہیں نصیب ہو جائے جو تمہارے دین پر تمہاری مدد کرے تمہاری نماز پر تمہاری مدد کرے تمہارے قرآن پر تمہاری مدد کرے تمہارے آمال پر تمہاری مدد کرے وہ بیوی مت لاؤ جو دین کے پودے کو گھر سے اجار کے پھینک دے دین کے نشان کو گھر سے اکھار کے پھینک دے دین کے اندر دھبا لگے اور نیا فیشن لے کے گھر میں داخل ہو جائے اللہ کے نبی کی سنت جہاں زندہ تھی اس بیوی نے وہ آکے مردہ کر دی نبی کی کتاب جہاں پڑھی جاتی تھی بیوی نے آکر اس کو بند کر دیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو گھروں میں دن رات چلتے تھے نئی بیوی نے اپنے فیشن لاکر ان کو تباہ و برباد کر دیا میرے آقا علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں پچیس سال کی عمر ہے امہ خدیجہ کی عمر چالیس سال کی ہے حضور اکرم علیہ السلام کی دیانت کو امانت کو صداقت کو دیکھتے ہوئے بیوی نے اپنے خامد کا انتخاب کیا اور اس خامد کا نام محمد تھا یہ پہلا نکاح جس پقت ہوا امہ خدیجہ کہتی ہیں خدا کی قسم میری جان میں برکت آئی میرے مال میں برکت آئی میری تجارت میں برکت آئی میرے آقا علیہ السلام کی صحبت میں نبوت سے پہلے پندرہ سال تک امہ خدیجہ چلتی رہی حدیث کے اندر آتا ہے سارا مال اللہ کے نام کیا ساری چیزیں اللہ کے نام کی نبی علیہ السلام کا سہارا بنی ہر مقام پہ نبی کو تسلیہ دیتی تھی سب سے پہلے امہ خدیجہ نے میرے آقا علیہ السلام کی وسط نبوت کو بیان کیا جب رسول اللہ نے کہا اے خدیجہ میرے اوپر ایک فرشتہ اترا ہے اس نے بہی اتاری ہے لیکن مجھے بخار چڑ گیا مجھے ڈر پیدا ہو گیا مجھے ایسا لگا جیسے میری موت آ جائے گی بتا یہ مسئلہ کیا ہے امہ خدیجہ نے کہا آؤ میرے چچا کے بیٹے ہیں جن کا نام برکہ بن نوفر ہے وہ بہت بڑے ماہر آدمی ہیں نجوم پرستی سے ان کا تعلق ہے ستاروں کو دیکھ کر وہ حساب کرتے ہیں آؤ ورکہ سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے جب گئے امہ خدیجہ نے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کی پانچ تاریفیں فرمائی تھی پہلی عورت نبی کی پہلی تاریف امہ خدیجہ نے کی پہلی صفت امہ خدیجہ نے کی سب تاریفیں بعد میں ہیں لیکن حضرت خدیجہ نے میرے نبی کی صیرت کو بیان کیا ہے اور بیدی جب اتنے خامد کی تاریف کرے جس نے خامد کی رات کو دیکھا ہو جس نے خامد کی دن کو دیکھا ہو جس نے خامد کی عمل کو دیکھا ہو جس نے خامد کی سچائی کو دیکھا ہو جس نے خامد کی عبادت کو دیکھا ہو جس نے نبی کی نبوت وسط نبوت کو دیکھا ہو وہ کیا کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل لا آپ ہرگز مت گھبرائیے آپ کے اوپر قرآن اگر اترا ہے وئی اتریئے آپ کو ڈر پیدا ہو گیا لیکن کل لا ہرگز آپ گھبرائیں مت واللہ ما یخزیک اللہ ابدا خدا کی قسم آپ کا رب کبھی آپ پر اسوا تو نہیں کرے گا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمْ یہ پہلی تعریف ہے اس کائنات میں جو میرے نبی کی نبوت تھی ہے آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں تحمل القلل اے آقا آپ تو وہ ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں ایک آدمی آیا غنیمت تقسیم ہو رہی تھی اس نے کہا نعوذ باللہ اے محمد رسول اللہ مجھے لگتا ہے تو انہیں خیانت کی ہے مجھے مال نہیں دیا میرے آقا علیہ السلام کے گلے میں چادر گال کر گسیٹنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مٹھیاں بھر بھر کر اس کی چادر میں ڈالی جب اس کی چادر بھر گئی اللہ کے نبی نے فرمایا جا اس کو اٹھا کے لے جا جب وہ اٹھا کے لے جانے لگا وہ اٹھا نہیں سکتا تھا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ خالی کیے آپ نے وہ بوجھ اٹھایا اٹھا کے اس کے کندھوں پر رکھا وہ جس وقت آگے چلنے لگا اس کے پاؤں لرزنے لگے اس نے کہا کس نبی کی گستاغی میں کر کے آیا کس نبی کو میں نے بددیانت کہہ دیا لیکن وہی نبی مجھے اتنا دے رہا ہے میں اٹھا بھی نہیں سکتا وہ جس وقت پیچھے مڑا میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے آپ مجھے قلمہ پڑھا دیجئے میرے آقا علیہ السلام تحمل القلہ بوجھ کو اٹھا دیت وزن کو اٹھاؤ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہے جس کا نام حضرت صفینہ ہے صفینہ عربی کا لفظ ہے عربی میں صفینہ کشتی کو کہتے ہیں کشتی میں چونکہ سمان اٹھاتے ہیں یہ دنیا کی کشتی ہے لیکن حضور اکرم علیہ السلام کا سمان اس صحابی نے اٹھایا جس کا نام حضرت صفینہ تھا جب سمان اٹھا لیا گیا حضور نے صحابی کا نام بدل کر ان کا نام صفینہ رکھا صفینہ کہتے ہیں یہ کشتی بن گیا یہ سمان اٹھانے والا بن گیا یہ نبی کے سمان اٹھانے والا ہے جس کا نام حضرت سفینہ ہے سفینہ کہتے ہیں میں جب راستوں میں چلتا تھا میرے سامنے جب درندے آتے تھے میرے اوپر حملہ کرنے لگتے تھے میں ان کو کہتا تھا رکھ جاؤ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں میں ان کا وزن اٹھاتا ہوں میں ان کا سمان اٹھاتا ہوں میں ان کا خاتم بھی ہوں میں ان کا نوکر بھی ہوں یہ کہہ کر وہ درندے میرے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ میری پشانیوں پہ آ کر شیر جیسا درندہ بوسا بیا کرتا اور میرے گھر تک مجھے چھوڑ کے آیا کرتا اور میری پشانی پہ عدلہ کے نبی کی خدمت کے صدقے سے چمک پیدا ہو گئی یہ حضرت صفینہ ہیں جو حضور کی خدمت کرتے ہیں خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ کہتی ہے اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمَا اے نبی آپ صلح رحمی اچھ کو اٹھاتے ہیں تقصب المعدومہ اے نبی آپ تو کما کے دیتے ہیں تقریز زیفہ آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ اور جو حق پہ ہوتا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں پانچ تعریفیں ہیں جو میرے آقا کی نبوت کی صفت ہیں ان پانچ تعریفوں کو صحابہ کے اندر بھی صحابیات کے اندر بھی سیدنا ابو بکر صدیق سے پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ نے بیان کیا ہے آپ تو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں آپ تو دنیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں آپ تو حق کی نصرت کرتے ہیں آپ تو دنیا کے ساتھ اپنے معاملات اچھے کرتے ہیں اس لیے اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا یہ کس نے دیئے لکب حضرت خدیجہ سیدہ نے جو آپ کی زوجہ تھی متحورہ تھی افیفہ تھی پاک دامن تھی پھر وہ خوش دن آیا جس دن میرے آقا علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی رسالت عطا کر دی گئی قرآن ناظر ہونا شروع ہو گیا امہ خدیجہ کے خوشی کے انتہار نہ رہی حدیث میں آتا ہے کہ امہ خدیجہ میرے نبی کی نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی کے لیے سالن بنا کر پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر ذروازے سے جس وقت آ رہی تھی امہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کو دیکھ کر جبرائیلِ امین آسمان سے اترے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کی بیوی آ رہی ہے جس کا نام خدیجہ ہے وہ آپ کے لیے سالن بنا کر لاتی ہے خدا اس پر بہت خوش ہو چکا ہے اس کو اللہ کا سلام بھی عرض کر دینا اور اس کے بعد یہ بھی بتا دینا کہ آپ نے نبی کی خدمت کے لیے سالن کا پیالہ اٹھایا اللہ نے اس کے صدقے میں آج تمہیں جنت میں ایک محل بیا ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا کوئی شرابہ نہیں ہوگا کوئی دغہ بازی نہیں ہوگی کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی بے سکونی نہیں ہوگی امہ خدیجہ کو رسول اکرم کی خدمت پر جنت کا انعام بلا اور حدیث کے اندر پندرہ سال خدمت کی لیکن آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت آپ پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا لیکن جس دن نبوت ملی اس دن جو خدمت امہ خدیجہ نے کی اسی دن فرشتہ نازل ہو گیا اور اس فرشتہ نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کو جنت کے مبارک بات دی بیویاں پاک ہو خامد ان کے پاک ہو اللہ کی قسم بیوی خامد کی جب خدمت کرے اللہ کے خوشی کی انتہا نہیں ہوتی میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ آپ کے ساتھ چلتی رہی مال قربان کیا علیہ السلام اکثر صحابہ سے فرماتے تھے دیکھو خدیجہ وہ عورت ہے جس نے اسلام کے اندر پہل کی خدیجہ وہ عورت ہے اور تمہیں نماز میں پہل کی خدیجہ وہ عورت ہے جس نے قرآن مجھ سے پڑھا اس نے اس نے پہل کی خدیجہ وہ عورت ہے جس کی دولت اسلام کے نام پر سب سے بڑی بنیاد تھی حضی اللہ علیہ السلام کا ساتھ دیا